سپرین کے ساتھ بندہ ہوا میس آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا اس کی موشن بھی ہمارے پاس سیمپل ہارٹ مونی موشن ہے کی نہیں ہے جیسے کہ لاس لیکچر میں میں نے بتایا کہ ہمارے پاس سیمپل ہارٹ مونی موشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ جب ہم کسی جسم پر کسی باڈی پر کوئی فورس لگاتے ہیں تو وہ اس کے ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹی پرپورشنل ہوتی ہے اور اس کی جو موشن ہوتی ہے وہ ٹوورڈ سم مین پوزیشن ہوتی ہے یعنی کہ مین پوزیشن کے طرف اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے آج ہم نے ایک سپرینگ لے لیا اس کے ساتھ ہم نے ایک میس کو اٹیج کر دیا اور اس کو ایک ہوریزنٹل ٹیبل پر پلیس کر دیا ہوریزنٹل ٹیبل پر رکھ دیا ہم نے ہم نے اس سپرینگ کو جب اس کے ساتھ میس کے ساتھ پاندھا تو اس پر ہمارے پاس کوئی بھی فورس ایکٹ نہیں کاری یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس فورس کیا ہے زیرو اور یہ اس کی مین پوزیشن ہے ہمارے پاس جیسے ہی ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس جو ویلوسٹری ہے وہ ہمارے پاس میکسیمم ہوگی لیکن جب ہم اس سپرینگ پر اس میس کو ہم اس سپرینگ کے ساتھ کھینچتے ہیں تو ہمارے پاس جو اس میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور ہمارے پاس باڈی یہاں پہ آ جاتی ہے یعنی کہ اس کی ایکسٹریم پوزیشن پہ جو کہ ہمارے پاس اے ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ویلوسٹری ہے وہ ہمارے پاس زیرو ہوگی جیسے ہم نے اس کو کھینچا تو ہمارے پاس یہاں پہ ریسٹورنگ فورس جونس کیا وہ پروڈیوس ہوگئی ریسٹورنگ فورس ہمارے پاس ایک ایسے فورس ہوتی ہے جس میں ہم جسم کو پل یا پوش کر سکتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ٹو ورڈ سا میل پوزیشن ہوتی ہے تو یہ اس کی میل پوزیشن ہے تو یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے اس نے ڈسپلیسمنٹ بھی کور کیا تو ہمارے پاس فورس جو لگی ہے وہ یہاں پہ ریسٹورنگ فورس کے طور پر سٹور ہوگئی گیا اب ہم جیسے ہی پوڈی کو یہاں سے چھوڑتے ہیں یعنی کہ دوبارہ ہم اس کو کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو میس ہے یہ ہمارے پاس جو ابجیکٹ ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ بی یعنی کہ اس کی ایک سٹریم پوزیشن پر پہنچ جائے گا اب جب ہم نے یہاں سے میس کو چھوڑا تو وہ میل پوزیشن پر گیا لیکن یہاں پہ انلشیا کی وجہ سے وہ یہاں پہ نہیں ٹھہرے گا اپلکہ اپنی موشن کو بی پوائنٹ تک یعنی کہ اس کی پوزیشن پر تک موشن اپنی کو جاری رکھے گا تو بی یہاں پہ ہمارے پاس جو ویلاسٹی ہے وہ دوبارہ سے زیرو ہو گئی لیکن جب ہمارے پاس باڈی باڈی ہمارے پاس مین پوزیشن پر تھی تو ہمارے پاس جو ویلاسٹی تھی وہ میکسیمم تھی لیکن جیسے ہی ہم نے باڈی کو موف کروایا بی پوائنٹ تک ایکسٹریم پوزیشن تک تو ہمارے پاس جو ویلاسٹی ہے اس نے ڈکریز کرنا شروع کر دیا یعنی کہ وہاں پہ ویلاسٹی ہمارے پاس زیرو ہو گئی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارے پاس مین پوزیشن کے اردگیٹ کی جو جو موشن ہوئی ہے باڈی کی وہ ہمارے پاس سیمپل ہارمون موشن کو ہی ایکسپلین کرتی ہے اب ہمارے پاس جو ہکسلا ہے وہ کیا ہے ہم نے جو فورس لگائی ہے وہ ڈیسپلیسمنٹ کے ڈیریکٹی پرپورشنل ہے اور نیگٹیف سائنگاں پہ شو کر رہا ہے کہ جو فورس ہم نے لگائی ہے وہ ڈیسپلیسمنٹ کے ہمارے پاس اپوزیٹ ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو فورس لگی ہے وہ ڈیسپلیسمنٹ کے اپوزیٹ ہے دونوں کی سمپ جونسی ہے ڈیریکشن جونسی ہے وہ مخالف ہوگی اب ہمارے پاس ہم نے ڈیریکٹی اس کو ہم نے ختم کرنا ہے لامت کو تو ہمارے پاس آجے گا f is equal to minus kx k ہمارے پاس کیا ہے constant of proficiency ہمارے پاس k is equal to minus f over x آجے گا according to newton law newton second law f is equal to m a 9 class میں آپ پڑھ چکے ہیں k is equal to اب ہم نے f کی value اسی میں put کر دینی ہے k is equal to minus m a over x آجے گا a کی value ہم یہاں سے find کر لیں گے kx over m آجے گا اب یہاں سے ہمارے پاس k اور m ہمارے پاس یہاں پہ constant کے طور پہ لے جائیں گے اور a direct کے ہے minus x کے یعنی کہ جو ہمارا acceleration ہے وہ displacement کے directly proportional ہوگا جتنا acceleration ہوگا اتنا ہی displacement بھی ہوگا لیکن ان دونوں کی direction بھی ہمارے پاس کیا آجے گی opposite آجے گی اب اگر یہ جو value ہے k جو انسہ ہمارے پاس spring constant تھا جو ہمارے پاس اس کی جو value ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگی ہم اس کی value کو کس طرح میر کر سکتے ہیں تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں time period جتنا جتنا ہمارے پاس body نے vibration کو complete کیا ہے main position کے ڈگید ہمارے پاس جو back and forth اس کی motion ہوئی ہے اس کا ہم time period کس طرح find کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ t is equal to two point under root m over k t ہمارے پاس time period m ہمارے پاس میس ہے k ہمارے پاس spring constant اور pi is a constant جس کی value ہمارے پاس ہوتی ہے 22 over 7 یعنی کہ 3.14 something لے لیں گے اب ہمارے پاس جو k کی value ہے وہ ہم کس طرح لیں گے k کی value is the measure of the stiffness of the spring spring کی stiffness پہ k کی value کو ہم measure کر سکتے ہیں اگر تو ہمارے پاس جو spring ہے وہ stiff ہوگا تو ہمارے پاس k کی value large ہوگی لیکن اگر ہمارے پاس spring soft ہوگا تو ہمارے پاس k کی value بھی کم ہوگی تو اس سے یہ proof ہوگا کہ ہمارے پاس جو mass attached to a spring ہے جو spring کے ساتھ بندہ ہوا mass ہے اس کی motion بھی simple hard money motion ہے